شہر کے ستر سکولوں کی عمارتیں انتہائی خطرناک محکمہ سکولز ایڈوکیشن نے ترجیحی بنیادوں پر تعمیر کا فیصلہ کر لیا بنیادی سہولیات پر اہم کرنے سے قابل سکولوں کی خطرناک عمارتوں کی تعمیر کریں گے عمارتوں کا از خود دورہ کر کے پلان تشکیل دیا جائے گا سبائی وزیر ڈاکٹر مراد راست کی گفتگو مسلم اگنون کے یوم تاسیس کا احتمام ٹھنڈ پروگرام قائد گرفتار سینئر رہنماؤں کی پرسرار قاموشی بلدیاتی سیاسی صورتحال نون لکھ کے لیے پریشان کن یوم تاسیس میں سینئر رہنماؤں کی ادم دلچسپی یوم تاسیس کی تقریب صرف تیس منٹ میں ہی خاتم حمزہ شہباز مریم نواز لاہور میں موجود مگر تقریب میں نائے سردار آیاز صادق شاہد قاقہ نباسی آفزل کھوکر بھی نہ پہنچے چند ارکان ہی نارے لگاتے رہے کارکنوں میں تشویش نواز شریف نے اپنی ترقی کے لیے نہیں ملکی ترقی کے لیے جدو جہد کی میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جھوٹے کیسز بنائے گئے پرویس ملک کا خطاب شاہستہ پرویس ملک کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں نون لیگ ہی کامیاب ہوگی طریق انصاف سندھ میں بھی حکومت بنا سکتی ہے عبداللیم خان کا دعویٰ شہباز شریف خوشی منائے ان کے علی بابا اور چالیس چور قابو آگئے آصف زرداری کے سندھ کارڈ کھیلنے کی کوششیں ناکام ہوں گی سینئے صوبائی وزیر کے گفتگو عبداللیم خان سے نوبل دیاتی عرقینے اور صوبائی ناظمین میاں افتقار اور آمل خلیل کی ملاقات پیپلز پارٹی یک طرفہ اختصاب اور انتقامی کاروائیوں پر خاموش نہیں بیٹھے گی قوم کو چور اور ڈاکو کہنے والے منصفوں کو اب انصاف کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں حسن مرتضی چودری منظور اور اسلام گل کی مارل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہتے ہیں عمران خان مارشللہ ایڈمنیسٹریٹر بن کر بیٹھے ہیں سندھ حکومت توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں بھرپور جواب دیں گے آپ کی حکومتیں ختم کرنے کے لیے کسی ٹھوکر کی ضرورت نہیں آسکر خان کیس بھی فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا بھارت کو پاکستان کا پانی چوری نہیں کرنے دیں گے کیا درائے راوی سے پانی چوری سے متعلق پنجاب حکومت کو علم ہے چیف جسٹس کے درائے راوی اور عباسیہ لنکینال سے پانی چوری سے متعلق کیس میں ریمارکس سیکیٹری محکمہ انہار سے چار جنوری کو ریپورٹ طلب عباسیہ لنکینال سے غریب مزاروں کا پانی چوری کرنا ان کا خون چوسنے کے مترادف ہے چیف جسٹس چہدری دین محمد کا انڈسٹری میں بڑا نام تھا خراب نہیں ہونے دوں گا چیف جسٹس پاکستان جسٹس نیا ساکیم نصار کے معروف فلمساز چہدری دین محمد کی جائیدات کی تقسیم کیس میں ریمارکس سپریم کورٹ کا جائیدات کا تقمینہ لگوا کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم عدالت سینما گھروں کو فروغ کرا کر شریعت کے مطابق برسہ میں تقسیم کر دے گی تین ہزار کنال آرازی کا قبضہ دلوایا جائے ٹھوکر نیاز بیک کے مکینوں کا دادرسی کے لیے سپریم کورٹ لاہور ایجسٹری کے باہر احتجاج کابزین کے خلاف قاربائی کی استدہ ساف پانی کی دستیابی کھیلوں کے میدانوں کی بحالی اور سرکاری ارازی پر قبضوں کے خلاف الگ الگ کمیشن تشکیل دینے کی دنخواستیں چیف جسٹس پاکستان نے پنجاب حکومت سے چھ جنوری تک جواب طلب کر لیا آئی جی پنجاب کے احکامات پر ڈی ایس پیز کی کیٹیگری کے لیے ریپورٹ کارڈ تیار کرنے کا کام شروع فیلڈ افترہان کی حتمی ریپورٹ کے بعد ڈی ایس پیز کی نئی کیٹیگریز کی پہلیس بنائی جائے گی فیلڈ میں صرف اے اور بی کیٹیگریز میں فعل کرنے والے ڈی ایس پیز کو تائنات کیا جائے گا پتنگ بازی کی اجازت مینی نہیں لاہوریوں نے پتنگ اڑانے شروع کر دی شہر کے مختلف علاقوں میں بے خوف و قطر پتنگ بازی چنگی امرسدو ستارہ کالونی اور فیکٹری ایریا میں پتنگ آسمان پر لہرہ گئی پولیس اور انتظامیہ قابے خرگوش میں نہ کوئی کاروائی نہ گرفتاری بسند کے بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا مہنگائی کے توفان کا ایک اور وار فضائی سفر بھی مہنگا ہو گیا قومی ایرلائن میں تیاروں کی کمی نیجی ایرلائن نے موقع غریمت جانا اور اندرون نے ملک قرائے کئی گناہ بڑھا دیئے بی آئی اے کا بزنس کلاس کا کراچی کا دو طرفہ قرائے پینتالیس ہزار مقرر ائر بلو نے قرائے تیرہ ہزار سے بڑھا کر اکیس ہزار روپے کر دیا سیرن ائر کا فضائی ٹکٹ بیس ہزار میں فروخت ہونے لگا سیول ایوییشن اتھارٹی مسافروں کو ریلیف دینے میں ناکام سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامر پی آئی اے کے کمیشل پائلٹس بھی سیول ایوییشن اتھارٹی کے ریڈار پر آ گئے چار سو سے زائد پائلٹس کے لائسنسوں کی جانش پرتال کا عمل دوبارہ شروع ڈگریوں کی تصدیق کامل مکمل ہونے تک نئے لائسنس کا اجرا اور تصدیق روپ بھی گئی ڈی جی سیول ایوییشن کی لائسنس کی تصدیق اور تصدیق کو ہنگامی بنیادوں پر زیر غور لانے کی ہدایت غیر ترقیاتی فنڈز کا اجرا لاہور سمیت تمام ڈسٹرک آتھارٹیز کو پانچ ارب باون کروڑ روپے کے فنڈز جاری زچہ و بچوں کی صحت و غزائیت پروگرم کے لیے فنڈز بھی شامل لاہور ہیلتھ آتھارٹی کے لیے اٹھائیس کروڑ روپے ریلیف کرنے کا مراسلہ جاری سردی میں اضافہ کہیں گیس پریشر میں کمی تو کہیں لوڈ شیڈنگ دو وقت کا کھانا بنانا بھی مشکل الپی جی مافیا نے گیس کے نرخ بڑھا دیئے الپی جی ایک سو اسی روپے سے دو سو روپے کلو فور اپت ہونے لگی حکومت منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرے شہریوں کی اپیل گیس کی لوڈ شیڈنگ سبائی دارا لکومت میں شہری لکڑیاں جلانے پر مجبور کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی ٹالز مالکان کے اپنے ریٹ لکڑی آٹھ سو سے ڈو سو روپے فی من پرو کوئلہ بھی ستر روپے کلو ہو گیا گیس ملتی نہیں مجبورن لکڑیاں جلانا پڑتی ہیں شہریوں کے شک پہ قدرتی گیس کے بعد اب بجلی کا بہران بھی شروع بھکی پاور پلانٹ کی تین ٹربائنیں بند ہونے سے ایک ہزار ایک سو اسی میگا وارڈ بجلی سسٹم سے نکل گئی آر ایل این جی نہ ملنے کے باعث ٹربائنیں بند شہر میں چار سے پانچ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ایچ الاننگ پنجاگ حکومت کے لیے بڑی آمدن کا ذریعہ بن گئی تین ماہ میں چار لاکھ ایچ الان قیمت میں پانچ کروڑ سے زائد رقم خزانے میں جمع ترجمان سیف سٹی آتھارٹیز کا کہنا ہے کہ نادہ ہندگان کے نام بلیک لسٹ میں ڈال دیئے سرکاری لسٹ محض دکھاوا سبزی منڈی میں موسمی سبزیوں کی قیمت دگنا آلو چھ روپے کے اضافے سے بیس روپے کلو ٹیماتر پینتالیس روپے پیاس پچیس روپے کریلے اسی روپے اور ادرک ایک سو پینسٹ روپے کلو فروخت ہونے لگے ہتوار بازاروں میں درجہ دھوم کی سبزیاں اور پھل درجہ اول کی قیمت پر فروخت سردی بڑھتے ہی خوشک میواجات کی مانگ میں اضافہ قیمتیں بھی بڑھ گئی چلقوزہ چھ ہزار روپے اکھروڑ گری اٹھارہ سو روپے خوبانی چودہ سو روپے اور امریکن بادام دو ہزار روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے مہنگائی کی لہر اروش پر لنڈا بازار میں خریداری بھی مشکل جیکٹ، سویٹر، جرسیاں، جرابیں مفلر اور جوگرز کی قیمتوں میں حضا پہ جیکٹ پانچ سو سے ایک ہزار روپے جرسی دو سو سے پانچ سو روپے میں فروخت ہونے لگی شہریوں کا مہنگائی کا شکفہ لاہور پریس لپ کا انتقابی دنگل، گنتی جاری، پروگریسیف گروپ، جرنلس پینل اور آزاد امیدوار آمنے سامنے صدارت کے لیے جرنلس پینل کے ارشد انساری اور پروگریسیف گروپ کے شہباز میاں میں مقابلہ جرنل سیکریٹری کے نشیس پر زاہد عابد اور شہزاد حسین بٹ آمنے سامنے صحافی برادری میں جوش و خروش دونوں گروپوں کی اپنی اپنی جیت کے دعوے وزیراعلا پنجاب سے فیس ٹو کی منظوری لے لی جلد زمین کا حصول ممکن بنائیں گے صدارتی امیدوار شہباز میاں کا دعویٰ ایف اور بی بلوک کا مسئلہ حل کروا دیا لاہور نیوز سے گفتگو پہلے صحافی کالونی بنائے اب فیس ٹو بھی صحافیوں کو دیں گے ایف بلوک کے لیے پلوٹوں کی اقصاد کم اور ترکیاتی کام کروائیں گے جرنلسٹ پینل کے صدارتی امیدوار ارشد انساری کی گفتگو لاہور جمخانہ میں ماسٹرز کپ ٹینس ٹورنمنٹ کے فائنل مقابلے اکیل خان نے محمد عابد کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا انڈر ایٹین کے پہلے فائنل میں حزیفہ عبد الرحمان نے محمد شویب کو ہرا دیا ومن سنگل میں ہوشنا سحیل نے سارا محبوب کو شکست دی افتتامی تقریب میں کھلاڑیوں میں ٹرافی اور نقب انعامات تقسیم کیے گئے پولیس لائنز کلا گجرسنگ میں آل پنجاب انٹر ریجن ٹورنمنٹ کی افتتامی تقریب اے ایس پی ریس کوس ڈاکٹر سمیر نور کی خصوصی شرکر اے ایس پی ہیڈکوارٹرز آج شبت نے تائیکونڈو کے مقابلوں کا افتتا کیا لاہور ریجن نے چھے گولڈ میڈلز جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کی